قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے خروجی دابا یعنی عجیب الخلقت جانور کا نکلنا آخری زمانے میں پسات پیلنی گرائیوں کے ظاہر ہونے اور لوگوں کی ان کا عادی ہونے کے سبب اچھی بری لوگ خلق ملت ہو جائیں گے حتیٰ کہ مومن و منافق اور مسلم و کافر کی پہچان مشکل ہو جائے گی ان حالات میں اللہ تعالیٰ ایک جانور ظاہر کر دے گا جیسا کی ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُقَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُ بِآیَاتِنَا لَا يُقِنُونَ اور جب ان پر قرب قیامت کے وعدی کی بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کی لئے زمین سے ایک جانور نکالیں گے وہ ان سے کلام کرے گا بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے اس دابا یعنی اس جانور کے اوساب کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے جو باتیں عام طور پر حدیث میں مذکور ہیں وہ یہ کہ یہ ایک حقیقت میں جانور ہی ہوگا وہ لوگوں سے باتیں کرے گا وہ زمین سے نکلے گا یہ جانور کہاں سے نکلے گا تو اس کی نکلنی کی جگہ کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے ہم اس بات پر ایزا مسلم یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح نکلے گا جس طرح اللہ عز و جل نے خبر دی ہے لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے نکلے گا اب یہ جانور کیا کرے گا یہ جانور لوگوں سے کہے گا لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے یہی بات اس ارشاد باری طالعہ میں بیان فرمائی گئی ہے وَإِذَا وَقَالْقَوْلُ تو قرآن نے بھی اس کی نشاندہ ہی کی ہے کہ یہ لوگوں سے کس طرح گھتگو کرے گا دوسری بات وہ لوگوں کو آگ سے داغے گا اس پہ ایک حدیث کوڑ کرتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جانور نکلے گا اور لوگوں کی ناکوں کو داغے گا نوز ناک پھر وہ سب تم میں گل مل جائیں گے حتیٰ کہ ایک شخص اونٹ خریدے گا اور کوئی اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا ہے وہ کہے گا ایک ایسے شخص ہے جس کے ناک کو آگ سے داغ لگا ہوا تھا اور یہ مجموع الزوائد کی حدیث ہے اور مسلمی احمد میں بھی ہے اب جب یہ جانور یا دابا لوگوں کو داغے گا تو حق باطل کے مقابلے میں واضح ہو جائے گا اور مومن کافر سے ممتاز ہو جائے گا لوگ ایک عرصہ تک کسی حال میں رہیں گے کچھ عرصے بعد لوگ ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گے اے مومن یا اے کافر یعنی بیسیکلی اس جانور کے پیدائش کا اور اس کی اپیرنس کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہ مسلمانوں کو الگ کر دے اس پہ ایک سٹیمپ لگا دے اور کافروں کو الگ کر دے اور اس پہ ایک سٹیمپ لگا دے اس کے ظاہری طور پر فتح چلے گا اس نشانی کے وجہ سے کہ یہ کافر ہے یا مسلم حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے قیامت کی ان ساری نشانیوں کو یک جا بیان کیا ہے حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں دجال میری امت میں ظاہر ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پرمان ہے اور چالیس کی مدد پورے کرے گا میں نہیں جانتا کہ یہ چالیس دن ہوں گے چالیس ماں ہوں گے یا چالیس برس ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بیجے گا ان کی شکل وہ شباحت اروہ بن مسعود سقفی رضی اللہ عنہ سے ملتی چلتی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ہلاک کر ڈالیں گے پھر لوگ سات برس اس طرح گزاریں گے کہ کہیں بھی دو شخصوں کی درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوگی پھر اللہ تعالیٰ شام کے جانب سے ایک ٹنڈی ہوا بیجے گا جو ہر اس شخص کی روح قبض کر لے گی جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان یا بلائی موجود ہوگی اگر تم میں سے کوئی کسی پہاڑ کی کوہ میں بھی داخل ہو جائے گا تو یہ ہوا وہاں بھی اس کی روح قبض کر لے گی اس کے بعد زمین پر صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کی شرائنگیزی میں پرندو کی سی تیزی ہوگی انہیں ننیکی کا پتہ ہوگا نبورائی کا ان کے پاس شیطان انسانی شکل میں آئے گا اور کہے گا کیا تم میرے بات نہیں مانو گے وہ کہیں گے تم کیا کہتے ہو شیطان انہیں بتوں کی پوجہ کی دعوت دے گا وہ اس کی بات مان لیں گے ان کے پاس رزق کے خوب پر آوانی ہوگی زندگی خوب مزے سے گزر رہی ہوگی کہ اچانک سور پونک دیا جائے گا جسے بھی یہ آواز پہنچی گی وہ گردن ایک جانب جھکا کر آواز سننے کی کوشش کرے گا تو دوسری طرف کو اوپر اٹھا لے گا سب سے پہلے یہ آواز وہ شخص سنے گا جو اپنے اونٹوں کی حوص کی لپائی کر رہا ہوگا وہ سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر جائے گا اور دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے اور اس طرح قیامت برپا ہوگی یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے اور باب الپتن میں مذکور ہے تو دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہوگی گردن میں مذکور ہے اور باید بنید میں بناترین میں مذکور ہے